اور آگے کی ریپورٹ میں ہم یہ دکھانے جا رہے ہیں دھریند لیکن سب سے پہلے کیونکہ اسپتال ایک بڑی سمسیہ ہے دلی میں کیونکہ بڑے پیمانے پہ لوگ دور دراز سے دلی میں اپنا حیلاز کرانے آتے ہیں دلی کے اسپتالوں کا ریالٹی چیک کیا نیوز نیشن سببادہ تا چھوی چودری نے دلی کے نئے سواست منتری ستیندر جین نے اپنے پد کی کمان سوالتے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہے دراصل وہ دلی کے کئی سرکاری اسپتالوں میں آچانک وہاں پر جائزہ لینے پہنچے گی کس طرح کی سویدہ وہاں مہیا کرائی جاتی ہے اور وہاں جا کر انہوں نے یہی دیکھا کہ جو حالات ہیں سرکاری اسپتالوں کے وہ خستہ حال ہیں اور ابھی بھی اگر ہم بات کریں دلی کے ہی سرکاری اسپتال میں ہم موجود ہیں تو اوپیڈی میں خاص کر لوگوں کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سویدھائے ٹھیک طرح سے مہیا نہیں کرائی جاتی ہیں حالانکہ سویدھائے موجود ضرور ہوتی ہیں کیونکہ جو سرکاری اسپتال ہیں دلی کے وہ وشو میں وشو اسطر پر بے حد فیمس ہیں بے حد پرسید ہیں پر اس کے باوجود بھی یہاں پر جو پیشنٹ آتے ہیں جو غریب لوگ آتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے سویدھائے مہیا نہیں کرائی جاتی ہے اور جو سواست منتری ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جو بھی یہاں پر جتنی سوچارو روپ سے یہاں ویوستہ ہے وہ لوگوں کو بھی دی جائے حالانکہ ابھی جو حالات ہیں جیسا کی اوپی ڈی کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں باہر ایسے ہی لوگوں کو تھنڈ کا بھی موسم میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے وہ جس کے تص بنے ہوئے ہیں حالانکہ پر سواست منتری نے جس طرح سے یہاں پر ادھیکاریوں کو نردیش دیے ہیں کہ جلد سے جلد جو سویدھا ہے وہ جو ویوستہ ہے اس کا پریورتن اس میں کیا جائے ٹھیک طرح سے سوچارو روپ سے ویوستہ یہاں پر چلے وہ فیلحال تو ابھی جس کا تص بنا ہوا ہے پر امید یہی جتائی جاری ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جس طرح سے ہام آدمی پارٹی یہ وشواس جتا رہی ہے کہ لوگوں کے لئے وہ کام کریں گے جو بھی ان کو پریشانیاں ہیں وہ وہ ٹھیک کریں گے تو یہاں امید یہی جتائی جاری ہے ستینر جین جس طرح سے کام کریں جس طرح سے انہوں نے اپنے دو دن میں کام کرائے کہ جلد سے جلد سو ویوستہ ہے اس میں پریورتن ہوگا اور خاص کر سرکاری اسپتالوں میں جو لوگ آتے ہیں پریشانیوں کے ساتھ ان پر جو ان کی پریشانیاں ان کا تھوڑا سا چجاویاں پر ضرور نکلے گا ان کو تھوڑا سی سہولیت ضرور ملے گی ویڈیو جونلیس انید شرما کے ساتھ چھوی چودری نیوز نیشن دل لی تو ٹرانسپورٹ محکمے میں ذرا بدلاو دکھائی دے رہا ہے لیکن اسپتالوں میں ابھی بھی ستی جس کے تص بنی ہوئی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ اتنی جلدی بہت کچھ امید کر پانا بہت صحیح بھی نہیں ہوگا جگدیش موکی جی ویڈیو جی کے ورشنو تام ساتھ جڑ چکے ہیں موکی صاحب ابھی ہم نے ایک ریپورٹ دکھائی حالانکہ ابھی اور ہم کئی ریپورٹ دکھائیں گے لیکن اس ریپورٹ میں ابھی تک جو دکھ رہا ہے لگ رہا ہے کہ عام آدمی میں اور خاص کر کے تمام عدکاریوں میں اس بات کا فلحال ڈر ہے کہ اروند کے اجیبال کی سرکار پسٹ اچار کی خلاف کھل کر مہیم چلا سکتی ہے لوگ ڈر رہے ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے یہ شبہ سنکیت ہے ایک اچھا سنکیت ہے ایک اچھی سرکار کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھا سنکیت ہے سرکار کا ڈر ہونا چاہیے بیروکریسی میں ہونے چاہیے اور نیچے کے آفیسر میں ہونے چاہیے یعنی ایسی بات جو آپ کہہ رہے ہیں ایک ڈر پیدا ہوا ہے وہ سواغت یوگی ہے جس سے عام آدمی جو نیچے تک سویدھائیں مل سکیں تو بہت اچھا رہے گا سر آپ کو لگ رہا ہے ایم سی ڈی میں بھی اس کا اثر پڑا ہوگا دیکھئے یہ آفیسر میں جہاں آتی ہے بات تو سب جگہ چلتی ہے ایم سی ڈی میں بھی اثر آ سکتا ہے کین تو ڈائریکٹ جو ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں جو وہاں کی بیروکریسی ہے وہاں کے بوسیز ہیں ان کے دورہ سکتی کی جائے گا تو زیادہ بہتر دلٹائیں گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اپری ادھکاری زیادہ سکتی سے بہوہر کریں تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں آئیے آپ کو اب زرہ اگلی ریپورٹ دکھائیں کہ آخر کار پانی کے مافیا کو لے کر کیا ایستیتی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس ریپورٹ کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لگتار اور بھی ریپورٹ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر کن کن جگہوں پر کیا کیا ایستیتی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چلی یہ ریپورٹ آنے میں تھوڑی سی دیر ہے تو ہمارے پاس کچھ وقت ہے مکی صاحب ارون کے ایجیوال نے رام لیلا میدان سے شپت لینے کے ترنت بعد یہ کہا کہ اگر آپ کو کہیں کوئی گھوس لینے کی بات کرتا ہے تو آپ اس سے منامت کیجئے آپ اس کا نمبر اس سے باتچیت کیجئے سیٹنگ کر لیجئے ہم آپ کو فون نمبر دیں گے اس نمبر پر بات کیجئے ہم اسے پکڑوائیں گے اب انہوں کا کہنا ہے کہ قریب سات آٹھ دن دس دن کا ٹائم ان کو لگ سکتا ہے نمبر آئے گا اس کے بعد آپ کو واقعے میں یقین ہے کہ اس طرح کے قدم سے بھرستہ چار پر کابو پائے جا سکتا ہے میں ایک سمجھتا ہوں دیکھئے کہ اس طرح کے پریاس نشیت روپ سے سرحانی ہے پر اس کا ریزلٹ کتنا آئے گا کتنا اثر آئے گا یہ سمجھ بتائے گا کنتو جو ایک ایفرٹس کی جا رہے ہیں جس طرح کی بات کی جا رہی ہے وہ سواغت جو یہ ہے کنتو کے نتیجے کتنے اچھے نکلیں گے یہ سمجھ بتلائے گا تو آئیے مکی صاحب اب ذرا آپ کو کچھ ایسی تصویریں بھی دکھائیں ایک اور ریپورٹ دکھائیں جس کے ذریعہ ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دلی میں سب کچھ بدلہ نہیں ہے سرکار بھرے ہی اروند کیجریوال کی ہو لوگ ان سے ذرا خوف کھانے لگے ہو کم سے کم ٹرانسپورٹ محکمے میں لیکن پانی کے محکمے میں اروند ایفیکٹ نہیں ہے یہاں کیجریوال ایفیکٹ نا کے برابر ہے دیکھئے ہمارے سماتاتاں نے کیا پایا جگدیش مکی صاحب اس سے ایک بات تو بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ اگر سب سے اوپر بیٹھا مکھیا جو ہے وہ اگر اماندار ہو تو وہ بھرشتہ اچاریوں کا منوبل توڑ سکتا ہے اور کم سے کم کچھ سنکیتوں میں دلی میں بات دکھائی دی رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ باقی پارٹی اس کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے دیکھئے میں نے آپ پہ پہ پہلے سوال بھی یہی تھا آپ کا گھما کر کے آپ نے دوبارہ پوچھا ہے میں نے کہا اس طرح کے پریاس سرانی ہیں کنتو اس کے نتیجے کتنے بہتر آئیں گے یہ سمیں بتلائے گا یہ جو باتیں آپ بتلا رہے ہیں یہ بار بار ہم نے اٹھائی ہیں ایک بار نہیں ہزار بار اٹھائی ہیں کہ یہ ٹینکر مافیا بنا ہوا ہے شریف کیجریوال صاحب مارے مکش منطری نے بھی انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے کہ یہ ایک مافیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس مافیا کو کیسے توڑتے ہیں یہ بات ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اور یہ پورو مکش منطری نے لکھیت روپ میں ہمیں دیا ہے کہ چالیس پرسنٹ پانی ویس جاتا ہے جب آپ مکش منطری نے گھوچنا کی ہے ہر گھر میں پرتی دن سات سو لیٹر پانی جو ہے مفت دیں گے تو جہاں لائنیں نہیں ہیں وہاں پر پانی پہنچانا ہے پانی کی جو کمی ہے چالیس پرسنٹ آج اس کو اس سے پورا کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ویسٹیج ہے پانی کا اس کو روکنے کے لیے یہ اپنی ہمت سے کونسی نئی یوجنہ بناتے ہیں تاکہ یہ پانی کا ویسٹیج رک جائے چالیس پرسنٹ سے کم ہو کر کے آٹھ دس پرسنٹ پہ آ جائے تو لوگوں کی سب کی پیاس بجائی جا سکتی ہے یہی بات ہماری پور مکش منطری کے پرتی رہی ہے آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں آج کیجریوال صاحب حمد کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے تو اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گے کہ یہ چالیس پرسنٹ پانی جو ویسٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جو کنٹیمنیٹڈ پانی لوگوں کو مل رہا ہے وہ ختم ہو اور یہ ٹینکر مافیہ ختم ہو یہی ہم امید کرتے ہیں بلکل نوین جی ابھی آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا دب دبا بنتا دکھ رہا ہے لوگ در رہے ہیں اور ظاہر سے بات یہ اچھی بات ہے لیکن پانی کے مسئلے پر آپ دیکھئے پانی کا ٹینکر ہم نے خرید لیا نو سو روپے میں در رہی ہیں ابھی وہاں پر دیکھئے ہم یہی کہہ رہے ہیں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے ہیں ہم سپیس چاہیے ہیں لوگ بھی آتے ہیں چلی مکی صاحب میں یہاں پر آپ کی ایک چھوڑی پرتبیاں چاہوں گا جس سے پہلے کہ شو کو ہم ختم کریں کہا گیا تھا کہ سرکاری آواز نہ کے برابر لیں گے لالبتیاں نہ استعمال کریں گے لیکن منیشت سعودیہ کے لیے دو آپارٹمنٹس تیار کیے جا رہے ہیں دلی سرکار دوارہ رنگ روگن اور کام کاج وہاں پر چل رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے کیجری ویل صاحب کی ایک جو سوچ ہے اس کی میں پرشن سا کرتا ہوں کہ ایکسٹر ویگنسی نہ کی جائے خرق زیادہ نہ کیے جائیں جو بچت ہوتی ہے اس سے عام ویقتی تک سویدھائیں پہنچائی جائیں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ ان کا اچھی بہر ہے بہت اچھی بات انہیں کہی ہے کنتو انہوں نے اوٹھ لیے جا کر کے راملہ میدان میں لگ ہاؤس میں اوٹھ لیتے تو ٹوٹر خرچ بیس در روپے آنا تھا اور راملہ میدان میں پچاس لاکھ روپے خرچ آیا ہے وہاں سیکیورٹی کے پچیس تیس آدمی سے بات بن جاتی یہاں دھائیہ دار لوگ سیکیورٹی کے پولیس کو لگانے پڑے ہیں وہ کیجری وال صاحب نے سیکیورٹی لینے سمانہ کر دیا تو انہوں نے جو وائی کیٹیکری کی سیکیورٹی ملتی تھی منسٹر کو زیڈ کی چیف منسٹر کو انہوں نے منع کر دیا پولیس نے تو ان کے سیکیورٹی دینی ہے ہر علت میں سوکشہ کرنا ان کا دھرم ہے انہوں نے انہیں اب تری ٹیئر سسٹم کی سیکیورٹی تاکہ ان کو پتا نہ لگے اس پر پولیس کا پانچ گناہ خرچ آ رہا ہے یہ سارے ایکزامپل جو میں نے آپ کو دین ہے اس میں ایکسٹر ویگنسی اور زیادہ ہوئی ہے کم نہیں ہوئی ہے کیول ماتر آورن لیا ہے ایک پرچار کیا ہے انہیں تھا سرکاری خرچ کئی گناہ زیادہ اس کے اوپر ہوئے چاروں چیزوں میں نے بتائی یہی آروپ لگاتار اس کے کتنے اور کرنے میں تھوڑا معاف کیجیے موقع صاحب یہی آروپ ارون کے جوال کی سرکار پر لگاتار لگتا چلا رہا ہے اور آپ پارٹی کو اب اس پر اپنی صفائی دے نہیں ہوگی اس تمہیں ہمارے پاس ختم ہو چکا اس لئے اس چچا کو ہم یہی ختم کر رہے ہیں بہت دھنواز اس بادشیت کے لئے آپ سبوکا واپس ساتھیں کچھ آرکو بل ساتھ